اسرائیل کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر نکل کر آئی ہے اور اسرائیل نے انکشاف کیا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر پاکستان اور ترکی جو ہے اسرائیل کی سابرینٹی کو برباد کر دیں گے یہ ایک رپورٹ پبلش کی گئی ہے اسرائیل کی ایکسپورٹس کی جانب سے آپ ایک پروف کے طور پر یہ رپورٹ کی سکرین شاٹ دیکھئے جس کے اندر لکھا ہے پاکستان ترکی فیوچر تھریڈ ٹو اسرائیل اس رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو جہاں ایران سے خطر تو ہے ہی جو ابراہیم رئیسی کی گورنمنٹ ہے اس سے بہت بڑا تھریڈ ہے اسرائیل کو اور اس کے علاوہ جو فیوچر کے اندر جو معاملات پیش آئیں گے فیوچر کے اندر جو جنگیں ہوں گی وہ ایران کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ترکی کے ساتھ بھی ہوں گی اس کے علاوہ اسرائیل کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے پاکستان اور ترکی کے نیکسس کے بارے میں بتایا کہ کس طریقے سے یہ دو اسلامی ملک جو ہیں وہ دنیا کے لیے خطرہ بنیں گے آنے والے وقت کے اند اور ساتھ اسرائیل کے فارن منسٹر نے امریکہ کو بھی کوسا کہ امریکہ جو ہے ان دونوں ملکوں کو پبندیاں لگائیں کے اوپر تاکہ یہ اپنے پلان جو ہے وہ دنیا تک نہ پھیلا سکے اگر یہ کام ہو گیا تو ہر ایک عرب ملک جو ہے وہ اسرائیل کی سابرینٹی کے پیچھے لگ جائے گا ناظرین اگرامی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آج کی اس رپورٹ کے اندر آپ کو دکھائی جائیں گی بتائے جائیں گی چھوٹی سی خزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حس اسرائیل کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچ دی رہے سامینے قدر سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل ایران سے تو پہلے ہی ڈر کے بیٹھا ہوا ہے جہاں لگاتار ایران والے اسرائیل کے اوپر حملے کر رہے ہیں اور اسرائیل والے ایران کے اوپر اور ان کے انٹرسٹ کے اوپر حملے کر رہے ہیں جہاں یمن کی جنگ جاری ہے اسی بیچ اسرائیل نے ایک بی جاری کیا ہے ایک رپورٹ پبلش کی ہے کہ پاکستان اور جو ترکی ہیں یہ دونوں ملک فیوچر کے اندر آنے والے وقت کے اندر جو ہے وہ اسرائیل کی سابرنٹی کو تباہ و برباد کر دیں گے جو اسٹیٹ کی نام و نشان ختم کرنے میں پاکستان اور ٹرکی مل کر کام کریں گے ناظرین ایگرامی اس کے علاوہ اسرائیل نے اپنی اس رپورٹ کے اندر یہ کہا ہے کہ دونوں ہی ملک سٹارٹیجک پارٹنرشپ ان کی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے یعنی ترکی پاکستان کو فیفٹ جنریشن کا فائٹر جیک جو ہے ٹی ایف ایکس وہ بنانے میں معاملت فرام کر رہا ہے چائنا بھی اس کے اندر شامل ہے اس کے علاوہ ترکی نے پاکستان کو اٹیک ہیلی کیپٹر دیئے اس کے علاوہ ٹی بی ٹرو درون کی ڈیل ہوئی اس کے علاوہ بہت ساری سب میرین اور وارشپ دیئے پاکستان کو ترکی نے تاکہ یہ دونوں ملک سٹرٹیجی طور پر سٹرٹیجکلی جو دشمن ہیں ان کے کامن دشمن ان کے خلاف ایکٹ کر سکے ان کے خلاف اگریشن شو کر سکے تو سب سے پہلے اسرائیل نے اپنا بھی بتایا کہ ہم ان دونوں ملکوں کو کیسے فیوچر کے اندر کانٹر کریں گے تو فیوچر کے اندر کانٹر کیسے کر سکتے ہیں اسرائیل والے ایک تو پاکستان کے اندر ریلیجیس ایکسٹریمیزم بڑھائی جائے گی یعنی بلوچستان کے ایریاز ہیں جہاں پر چائنا اپنی سی پیک پر بڑی زیادہ انویسمنٹ کر رہا ہے اس کو رشانہ بنایا جائے گا آج کل پاکستان کے اندر بہت سارے ٹی ٹ پی کے نیٹ ورکس جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں کل چیخ رشید صاحب نے بھی یہ کہا کہ را پاکستان کے اندر حملے کروا رہی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کام کس طریقے سے کیا جا رہا ہے دوسرے نمبر پر اسرائیل نے جرمنی سے تین سب میرین دی ہیں اور یہ سب میرین کا جو ٹوٹل کاسٹ ہے یہ تین بلین یوروز ہیں جو اگلے دس سالوں کے اندر اسرائیل کو مل جائیں گی تاکہ یہ فیوچر کو اپنے فیوچر کو سکیور کر سکے جو فیوچر کے تھریٹس ہیں ان کو تو وہ سکیور کر سکے اس کے علاوہ یہ نفتالی بینٹ کی گورنمنٹ ہی نہیں ہے جو پاکستان اور ٹرکی کے خلاف بولی ہے اس سے پہلے نیتن یاہو کی گورنمنٹ جو تھی ان کی کیبینٹ وہ بھی پاکستان کے خلاف بڑی بیانبازی کرتے تھے انہوں نے اپنے فوجی کشمیر کے اندر لاکر چھوڑ دیے تھے اسرائی والوں نے جب پاکستان اور انڈریہ کی ٹسل ہوئی تھی ستائیس فروری کے بعد تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معاملات کس اور جا رہے ہیں اور کس طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ پاکستان ترکی کو لے کر چل رہا ہے فیلحال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ ترکی اور پاکستان کے ایک نیکسس کی وجہ سے اسرائیل کافی پریشان ہے